بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری جوان بیٹی نے جنات کے درخت پر پتھر مار دیا تین دن بعد کمرے سے ڈھول کی آواز آنے لگی اندر جا کر دیکھا تو آدھی رات کا وقت تھا ایک عجیب سے احساس کے ساتھ نور کی آنکھ کھلی تو اسے لگا تھا جیسے اس کی گردن پر کوئی چیز رینگ رہی ہو اور اب رینگنے کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چیز اس کی گردن اور اس کے چہرے پر کاٹ رہی ہو اسے واضح طور پر کاٹنے کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور اس نے ایک احساس کے تحت کمرے کی لائٹ آن کی اور زوردار چیخ مار کر رہ گئی اس کے سر پر سامپ رینگ رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر بال نہیں بلکہ وہ سامپ ہیں اور وہ سامپ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اس کے چہرے اور گردن پر کاٹ رہے تھے نور بہت بری طرح سے چل لا رہی تھی وہ اپنے ماں باپ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی مگر نجانے کیا بات تھی اس کے مو سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی اس کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے بدن سے سارا خون نہیں چوڑ رہا ہو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور پھر ایک دم سے اس کی آواز نکلنے لگی اور اس کے کمرے سے شور بلند ہونے لگا شور مچانے کی آواز سن کر جب اس کے ماں باپ اس کے کمرے میں آئے تو وہ بہت بری طرح سے چل لا رہی تھی اور اپنے چہرے اور گردن سے جیسے کسی چیز کو نوچ کر پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا ہے کیوں اتنا شور مچا رہی ہو اس نے کہا امی دیکھیں مجھے ساپ کانٹ رہے ہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے پلیز مجھے بچا لیں اس کے ماں باپ نے حیرت سے دیکھا کہنے لگے تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا کس قسم کی باتیں کر رہی ہو یہاں پر کوئی بھی ساپ نہیں ہے اب کی بار جب نور نے غور سے خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی اس کے سر پر ساپ کی جگہ بال آ گئے تھے اور کہیں بھی زخموں یا کاٹنے کے نشانات نہیں تھے یہ منظر دیکھ کر تو وہ حیران پریشان ہو گئی تھی پھر اس کے بعد سب لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے تو سونے کے لیے لیٹ گئی آج موسم کافی بہتر تھا آسمان پر بادل چائے ہوئے تھے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھیں گرمی کا زود ٹوٹ گیا تھا زرینہ بیگم نے بچوں کو سہن میں بیٹھنے کے لیے کہا سب بچے خوشی سے بھاگتے ہوئے سہن میں آ گئے اور نیچے کپڑا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے وہ سب زرینہ بیگم کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے زرینہ بیگم کی اپنی دو پوتیاں بھی ان کے پاس قرآن پڑھتی تھی پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھی اور کسی سے بھی نرمی کا معاملہ نہیں کرتی تھی انہوں نے سب بچوں کو کہا کہ باری باری آ کر سبق سناو سب بچے باری باری آ کر سبق سنانے لگے ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام علی تھا اسے سبق یاد نہیں تھا وہ بچہ ان میں سے سب سے نمائیا تھا وہ بہت خوبصورت تھا زرینہ بیگم نے اسے سبق سنانے کے لیے کہا لیکن علی کو سبق نہیں آتا تھا زرینہ بیگم دیکھ رہی تھی وہ تین دن سے سبق نہیں یاد کر رہا آج انہوں نے اسے سزا دینے کا سوچا انہوں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پر ماری چھڑی لگنے سے اس کے ہاتھ پر زخم ہو گیا اور نیلا مادہ نکلنے لگا زرینہ بیگم حیران رہ گئی کہ زخم میں سے نیلا مادہ اس کا کیا چکر ہے خون تو سرخ رنگ کا ہوتا ہے زرینہ بیگم نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ سامنے کرو لیکن علی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا وہ اپنا ہاتھ سامنے نہیں کر رہا تھا علی نے موہی موہ میں کچھ پڑھا اور وہ اچانک علی کے ہاتھ سے زخم غائب ہو گیا جب علی نے محسوس کیا کہ اب زخم اس کے ہاتھ پر نہیں ہے اس نے فورا ہاتھ آگے کیے زرینہ بیگم دیکھ کر حیران رہ گئی انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہاں پر زخم تھا علی نے فوراں نام سر ہلایا اور کہا یہاں پر کوئی زخم نہیں تھا زرینہ بیگم نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ بچوں کو پڑھانے لگیں علی نے شکر کا سانس لیا علی ایک جن ذات تھا جو ان بچوں کے ساتھ ہی زرینہ بیگم کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا لیکن زرینہ بیگم کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ آدم ذات بچوں کے ساتھ ساتھ جن کے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھاتی ہیں علی کے ساتھ اس کے کچھ اور دوست بھی تھے جو کوہ قاف سے یہاں باقائدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے زرینہ بیگم کی دو پوتیاں تھی علی کی ان کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی تھی ان میں سے ہرہ اس کے ساتھ اس کی بہت اچھی بنتی تھی وہ آپس میں شام کے وقت کھیلتے کودتے تھے اور مستیاں شرارتیں کرتے سب گاؤں والے ہی ان کی شرارتوں سے آجز آ چکے تھے علی نے ہرہ کو بھی کبھی اپنی حقیقت نہیں بتائی کہیں وہ اس سے خوف صدا نہ ہو جائے ان کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی شکیل صاحب اپنی بیگم آمنہ دو بیٹیوں ہرہ اور کومل اور اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹ اسے گاؤں میں رہتے تھے ان کی ماں زرینہ بیگم گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی بچے بہت جلد ان کے پاس قرآن سیکھ جاتے اس کے علاوہ وہ سخت بھی تھی بچے ان کے قابو میں رہتے زرینہ بیگم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس جن ذات بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتی تھی پھر اچانک شکیل صاحب کا شہر میں کاروبار چمک گیا بہت اچھی آمدن گھر میں آنے لگی شکیل صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بہت جلد گاؤں سے شہر شفٹ ہو جائیں گے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور اچھی زندگی دے سکیں اور پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر شہر چلے گئے لیکن زرینہ بیگم شہر جانے کے بجائے گاؤں میں ہی رہیں گی اور اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر آ گئیں بچے ابھی بھی ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے آہستہ آہستہ انہیں پتا چلنے لگا کہ ان میں سے کچھ بچے جننات کے بھی ہیں خود جننات نے بھی اپنا اب ظاہر کر دیا اور دادی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کی اجازت طلب کر لی زرینہ بیگم کی پوتی انہیں دادی کہہ کر بلاتی تھی ان کی دیکھا دیکھی سارے گاؤں کے بچے بھی انہیں دادی کہنے لگے وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا ہرا اور نور اب جوان ہو چکی تھیں کل ان کے ایک کزن کی شادی تھی جس پر جانے کے لیے وہ دونوں بیچین تھیں نور کے بال بہت پتلے تھے اس وجہ سے وہ اپنے بالوں کے لیے بہت پریشان رہتی تھی نور نے فیصلہ کیا کہ برات کے لیے وہ پولر سے تیار ہوگی اور بیوٹیشن کو کہے گی کہ وہ اس کے بال اس طریقے سے بنائے کے پتلے نہ لگیں وہ سب سے خوبصورت دکھنا چاہتی تھی اس نے بیوٹیشن کو کہا کہ اس کے بالوں میں ایکسٹینشن لگائے تاکہ اس کے بال زیادہ اور گھنے گھنے لگیں جب اس نے خود کو شیشے میں دیکھا وہ خود کو دیکھتی رہ گئی وہ واقعی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی برات ختم ہونے کے بعد جب اس نے اپنے نکلی بالوں کو اتارنے کی کوشش کی اس کوشش میں ہلکان ہو گئی لیکن بال اترنے کا نام نہیں لے رہے تھے اس نے ہر طریقہ عزمالیا اور بال دھوکر بھی دیکھ لیا لیکن بے سود اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی ایک طرف سے وہ خوش بھی تھی کہ اس کے بال اب پتلے نہیں لگیں گے اس کے بال گھنے ہو کر خوبصورت لگنے لگے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے اندر خوفناک تبدیلی کا احساس ہونے لگا آہستہ آہستہ اس کے جسم سے خون کم ہوتا جا رہا تھا کبھی کبار اسے یوں لگتا جیسے اس کے جسم سے کوئی خون چوس کر پی رہا ہے اسے شدید تکلیف کا احساس ہوتا وہ کمزور ہٹیوں کا دھانچہ بنتی جا رہی تھی یہ تبدیلی اس کے گھر والوں کو بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت تشویشناک ہو گئی ایک دن وہ چلتے چلتے اچانک کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی اس کے گھر والے پریشان ہو گئے اسے ہسپتال ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے اس کو مکمل چیک اپ کیا لیکن اسے پتا نہ چل سکا کہ اسے بیماری کیا ہے اس کا خون اتنی تیزی کے ساتھ کم کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر نے انہیں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے جانے کا کہا وہاں جا کر بھی انہیں پتا نہ چل سکا کہ آخر کیا وجہ ہے وجہ ڈھوننے کے چکر میں وہ اس کی زندگی کو دعو پر نہیں لگا سکتے تھے ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں خون بہت کم رہ گیا ہے اگر اسے خون کی بوتلیں نہ لگیں تو یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتی ہے جتنا جلدی ہو سکے ان کا بندوبست کیا جائے شکیل صاحب کے کچھ دوستوں اور حیرہ کے دوستوں نے نور کو خون دیا جس سے اس کی حالت قدر بہتر ہو گئی کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہتے ہوئے ڈسچارج کر دیا کہ مریضہ کا بہت خیال رکھیں اور ہو سکے تو ایسی چیزیں کھلائیں جو خون بناتی ہیں وہ سب گھر والے اسے لے کر واپس آ گئے نور کو شک تھا کہ یہ سب ان بالوں کے بعد شروع ہوا ہے لیکن وہ بیوقوف کسی کو بھی بالوں کے بارے میں نہیں بتا رہی تھی کہ اس کے بال اب فکس ہو گئے ہیں جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے اسے لگتا تھا کہ سب گھر والے اسے برا بھلا کہیں گے اور اس کی بیزت ہی کریں گے اس نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی دوسری طرف حیرہ کی شرارتیں اس موقع پر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ بچپن ہی سے بہت مو بھٹ اور شرارتی تھی شروع سے ہی اس کی شرارتوں سے سارا محلہ آجز تھا مریم بیگم اکثر اپنی بیٹی کی بیزت ہی کرتی اور اسے سمجھاتی لیکن شکیل صاحب یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ ابھی تو بچی ہے لیکن بچی کی شرارتیں بڑی ہونے کے بعد بھی نہ بت لیں وہ ابھی بھی ویسی ہی شرارتی تھی جیسے وہ پہلے دن کی ایک بجے کا وقت تھا سب سو رہے تھے صبح ہی وہ نور کو لے کر گھر واپس آئے تھے ہیرا کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا اس کے ذہن میں بار بار کچھے آموں کا پیڑ آ رہا تھا ہیرا دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آئی اور جلدی سے اس پیڑ کی طرف چلنے لگی ہیرا نے اس پیڑ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ اس پر چڑھنے ہی پا رہی تھی اس نے حمد نہیں ہاری اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آم کا نشانہ لیتے ہوئے اس پر دے مارا اچانک اسے کسی چیخ کی آواز سنائی دی جیسے کوئی درست سے چیخ رہا ہو ہیرا نے باکھلا کر آگے پیچھے دیکھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا ہیرا نے درخت کے اوپر دیکھا شاید کسی کو پتھر لگ گیا ہو ہیرا کو اچانک گھبراہت ہونے لگی اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے بہت برے طریقے سے گھور رہا ہے اس کے دل کو اچانک ایک انجان خوف نے آ گھیرا اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اس کے بعد ہیرا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے وہ اب ہر جگہ ڈرنے لگی تھی اسی دن رات کو سوتے ہوئے اچانک کسی انجانی آواز پر آنکھ کھل گئی ہیرا نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اچانک ہیرا کو اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہیرا نے گردن مور کے سائٹ پر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا اچانک واشروم کا دروازہ خود بخود کھل گیا ہیرا کو گھر پر کسی کا احساس ہوا تھوڑی ہی دیر بعد وہ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نہا رہا ہے ہیرا نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واشروم کی طرف بڑھنے لگی اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے آس پاس جو مخلوق ہے وہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے وہ دل ہی دل میں بہت خوف زدہ تھی وہ واشروم کے دروازے کے پاس پہنچی اور آہستہ سے دروازہ کھل دیا دروازہ جیسے ہی کھلا شاور ایک دم سے بند ہو گیا پانی گرنے کی آوازیں رک گئیں یہ دیکھ کر ہیرا کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واشروم کا فرش سوکھا ہوا تھا وہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا ہیرا نے سوچا یہ شاید اس کا وہم ہوگا اس نے واشروم کی لائٹ آن کی اور دوبارہ بہر آ گئی لیکن بہر آتے ہی شاور دوبارہ سے کھل گیا خوف کی ایک شدید لہر ہیرا کے پورے جسم میں دوڑ گئی یہ دوبارہ سے واشروم میں گئی لیکن اس بار جیسے ہی وہ واشروم میں داخل ہوئی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا ہیرا نے مدد کے لیے پکارنا چاہا اور چیخنا چاہا لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی اس کی نظر واشروم کی چھت پر پڑی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اوپر کوئی عجیب و غریب صورت میں عورت الٹی لٹکی ہوئی تھی اور ہیرا کو بری طرح گھو رہی تھی ہیرا کی دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت چھت سے الٹی اترنے لگی ہیرا نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ کھلا تھا وہ عورت آہستہ آہستہ ہیرا کے پاس آ رہی تھی ہیرا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اس نے دیکھا وہ عورت غائب تھی جیسے ہی وہ مڑی عورت اس سے ایک انچ کے فاصلے پر اپنا مو اس کے مو کے ساتھ جوڑے کھڑی تھی اس کے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا جبکہ آنکھیں باہر کوبلی ہوئی تھی ہیرا نے ایک دل خراش چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اس کے بعد تو یہ واقعہ جیسے ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ پیش آتا کبھی اسے رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور کبھی عورتوں کے چیخنے چلانے کی ہیرا بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ مخلوق اسے اتنا کیوں ڈر آ رہی ہے ایک دن ہیرا اپنے گھر میں اکیلی تھی اس کے ماں باپ اس کی بہن نور کو لے کر ہسپتال گئے ہوئے تھے ہیرا لاؤنچ میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی ساتھ اپنی یونیورسٹی کا ایک پروجیک تیار کر رہی تھی جب اسے اچانک اپنے بالوں میں سرسراہت کا احساس ہوا جیسے کسی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری ہیں ہیرا بدک کر سوفے سے اٹھی اور ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی اس نے پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد کچن سے برطن کی بجنے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہو ہیرا دب قدم اٹھاتی کچن کی طرف پڑھنے لگی اس نے دیکھا کہ کچن میں بالکل خاموشی تھی وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا ہیرا نے اپنا وہم سمجھا اور وہاں سے واپس آ گئی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اللہ جی اس نے بھی ابھی ہی جانا تھا مجھے ہر حال میں یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے اگر میں نے یہ پروجیکٹ مکمل نہ کیا باتیں کرتے ہوئے اٹھی اور جنریٹر آن کرنے کے لیے چلی گئی بہت کوشش کے بعد بھی جب وہ آن نہ ہوا ہیرا دوبارہ لاؤنچ میں آ کر بیٹھ گئی اچانک سے محسوس ہوا جیسے کوئی بچہ کمرے کے اندر داخل ہوا ہے ماحول میں پھر سے بے چینی کی فضا پھیل گئی ہیرا کو پھر ایک خوفناک احساس نے آ گھیرا اچانک ایک بچہ ہیرا کے سامنے سے بھاگتا ہوا گزرا ہیرا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی وہ بچہ کھل کھلاتا ہوا کبھی ایک کمرے سے نکلتا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوتا پھر دوسرے کمرے سے نکل کر پہلے میں آتا ہیرا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بچے سے پوچھ سکے کہ وہ کون ہے اچانک وہ بچہ ہیرا کے سامنے آ کر رکا اس بچے کو دیکھ کر ہی ہیرا کے رانگٹے کھڑے ہو گئے وہ بہت ہی خوفناک بچہ تھا اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے جبکہ آنکھوں میں کالے گول گڑھے تھے اور اس کی ناک غائب تھی ہیرا نے ایک زوردار چیخ ماری اور بھاگتی ہوئی باہر آ گئی اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا ہیرا نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا صرف گہری خاموشی اور اندھیرا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی سیڑیاں چڑھ رہی ہے اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا جبکہ اس کی کالے سیاہ لباس اس کی کمر پر لہرا رہے اسے دیکھ کر ہیرا کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بچنے لگیں خود کو روکنے کے باوجود اس کے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگیں وہ خود کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی لیکن ایک انجانی قوت اسے اس لڑکی کی طرف کھینچ رہی تھی ہیرا کو شدت سے رونہ آ رہا تھا وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی ہیرا جیسے ہی چھت پر پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے سامنے بہت ساری عورتوں کا ایک گروہ کھڑا تھا سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے ہیرا کو اپنی سانس رکھتی ہوئی محسوس ہوئی اچانک ان سب عورتوں نے اپنی گردن کو اوپر اٹھایا وہ سب بہت حسین تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کی نقوش بگڑنے لگے ان کے خوبصورت نقوش کے جگہ ایک بدصورت ڈائن نے لے لی ہیرا نے چیخ مارنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز گلے میں پھس گئی اچانک منظر بدلا وہ ساری عورتیں غائب ہو گئیں اب وہاں پر صرف ایک ہی لڑکی کھڑی تھی یہ وہی لڑکی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے ہیرا اوپر آئی تھی ہیرا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا چند لمحے وہ اس بچے کو گھورتی رہی پھر وہ اس بچے کو بے دردی کے ساتھ کھانے لگی اس بچے کی معصوم چیخیں اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی یہ منظر ہیرا سے دیکھا نہیں گیا اس نے فوراں اپنی آنکھیں بند کر لیں جب اس نے آنکھیں کھولیں اس نے دیکھا اس لڑکی کا مو خون سے بھرا ہوا تھا وہ لڑکی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اس کی طرف آنے لگی ہیرا کو لگا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی ہیرا نے بھی خود کو آزاد محسوس کیا شکیل صاحب نے اپنی بیٹی کو آواز دی ہیرا بیٹا کیا ہوا تم اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہو بابا کی آواز سنتے ہی ہیرا زور سے رونے لگی اور وہی گر کر بے ہوش ہو گئی شکیل صاحب اپنی بیٹیوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے نہ جانے کس کی کالی نظر ان کے خوشحال گھرانے کو کھا گئی تھی نور کی حالت ان سے پہلے ہی دیکھ ہی نہ جاتی تھی ہیرا کا یہ حال دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا ہیرا نے ہوش میں آنے کے بعد شکیل صاحب کو سب کچھ بتایا لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے وہ ان سب چیزوں کو ہیرا کا وہم قرار دے رہے تھے ان کا خیال تھا کہ نوولز پڑھ کے ہیرا کا دماغ خراب ہو چکا ہے ہیرا خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی اسے شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا شکیل صاحب نے اسے کچھ عرصہ گاؤں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا انہوں نے سوچا شاید ماحول تبدیل ہوگا تو اس کی طبیعت بھی سنبھل جائے گی ہیرا اور نور کافی عرصے بعد گاؤں جاتی تھیں ان آٹھ سالوں میں وہ لگ بھگ تین بار ہی گاؤں گئی ہوں گی ان کی پڑھائی کی وجہ سے شکیل صاحب انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے اگلی دن ہی شکیل صاحب نے اس کے گاؤں کے لیے ٹکٹ بک کروا دی اور خود اسے چھوڑنے کے لیے گاؤں چلے گئے اسے گاؤں میں چھوڑ کر وہ جلد ہی واپس آ گئے ہیرا اپنی دادی سے مل کر بہت خوش ہوئی بوڑھی ہونے کے باوجود بھی اس کی دادی ابھی تک بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی ابھی بھی بہت سے جنات کے بچے ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے جنزاد علی قرآن ختم کرنے کے باوجود کبھی کبھار دادی سے ملنے کے لیے کوہ قاف سے یہاں آ جاتا ہے دادی نے ہیرا کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا ہیرا اور علی کو ملے ہوئے کافی عرصہ بیچ چکا تھا اگلے دن دادی بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی جبکہ ہیرا ان کے پاس ہی بیٹھی سب بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی اچانک جنزاد علی دروازے سے اندر داخل ہوا ہیرا کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا وہ اس کی پہلی محبت تھی بلکہ وہ نہ صرف اس کی پہلی محبت تھی بلکہ اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی لیکن پھر اسے گمسم حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہوا کیونکہ اس نے اس ہیرا کو جب بھی دیکھا تھا شرارتیں کرتے یا باتیں کرتے اس کی یہ حالت علی کو حضم نہیں ہو رہی تھی علی نے دادی کے پاس آ کر سلام کیا دادی نے سلام کا جواب دیا جبکہ ہیرا ابھی تک گمسم بیٹھے ہوئی تھی وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی جنزاد علی نے فوراً اپنی طاقت کا استعمال کیا اور پتہ لگا لیا آخر مسئلہ کیا ہے اسے پتہ چل گیا کہ ہیرا کے ہاتھوں جننات کا ایک بچہ غلطی سے زخمی ہو گیا ہے اب وہ اسے تنگ کر رہے ہیں اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے تھوڑی دیر بعد ہیرا علی کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی یہ بات دادی نے بھی نوٹ کی اور سوالیا نظروں سے علی کی طرف دیکھا علی نے انہیں ساری بات بتائی کہ ہیرا کے ہاتھوں جنزادی کا ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے اب یہ جنزادی ہیرا کو تنگ کر رہی ہے دادی نے اس کی ساری بات سن کر اسبات میں سر ہلایا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے ہیرا کو اپنے پاس پلایا اور ساتھ بٹھا کر پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا تم اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہو ان کی بات سن کر ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دادی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی دادی کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا آپ بھی میری بات کا یقین نہیں کرو گے میں جھوٹ نہیں بولتی ہیرا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دادی کو بتانے لگی کہ وہ راتوں کو ڈڑنے لگی ہے اسے ہر وقت غیر مرئی مخلوق دکھائی دیتی ہے وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی ان کے جر سے وہ راتوں کو سو نہیں پاتی میں نے امی بابا کو بتانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ میری بات کا یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں وہمی ہوں مجھے وہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ میرا یقین کریں میں وہمی نہیں ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں دادی نے اسے گلے لگایا اسے پیار کر کے تسلی دی مجھے یقین ہے بیٹا مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے دادی نے اپنی پوتی کے لیے ایک عمل کیا اور اس کے گرد حصار بنا دیا رات کو انہوں نے ہرہ کو ایک تعویز دیا اور کہا یہ تعویز ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں باندھ لو اسے کبھی نہ اتارنا گلے میں تعویز ڈالنے کے بعد وہ واقعہ ترونما ہونا بند ہو گئے دوسری طرف نور کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی وہ شدید بیمار رہنے لگی تھی اس کے ماں باپ اس کے لیے بے حد پریشان تھے ہرہ نے جب دادی کو نور کے بارے میں بتایا وہ بے حد پریشان ہو گئی انہوں نے کہا مجھے جا کر دیکھنا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے دادی نور کو دیکھنے کے لیے شہر آ گئی جن ذات علی بھی دادی کے ساتھ ہی تھا نور کو دیکھ کر انہیں سارا معاملہ سمجھا گیا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جو ایکسٹینشن نور نے اپنے بالوں میں لگائی تھی وہ ایک اصلی بال تھے جو کسی عام انسان کے نہیں بلکہ ایک ڈائن کے تھے وہ ڈائن کسی لڑکے کے جسم پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اس نے پولر والوں کو اپنے بال دیئے تاکہ وہ اس سے ایکسٹینشن یا وگ بنا سکیں بیوٹیشن وہ بال دیکھ کر خوش ہو گئی وہ واقعی بہت خوبصورت گھنے بال تھے پھر جب نور اس پولر میں آئی وہ ایکسٹینشن اس کے بالوں میں لگا دی گئی وہ ڈائن ان بالوں کے ذریعے روز نور کا خون پی تھی جاؤ جا کے پتا کرو وہ ڈائن کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس نے میری بچی کو اپنے زیر اثر کیوں کیا ہوا ہے جن ذات نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے میں ساری بات مکمل طور پر معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں جن ذات کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا آدھی رات گزر چکی تھی جن ذات کا اب تک انتظار کرتے رہے کہ وہ آئے گا اور وہ ان کو سچ بتائے گا رات کے پچھلے پہر ان کا انتظار ختم ہوا تھا تب ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ڈائن کے بارے میں سب کچھ پتا کر لیا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کون ہے دادی یہ سن کر کہنے لگیں کہ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے میری بیٹی کی اس سے جان کیسے چھوڑ سکتی ہے وہ جن ذات کہنے لگا کہ یہ ڈائن سو سال کی عمر کی ہے اور یہ ویرانے میں رہتی ہے انسانی خون پیتی ہے اور سالہ سال زندہ رہتی ہے وہ ہر دفعہ کسی جوان لڑکی کے جسم پر قبضہ کر لیتی ہے اور جب وہ لڑکی بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بوڑھا ہونے لگتا ہے تو یہ ڈائن پھر نئے جسم کی تلاش میں نکل پڑتی ہے دادی نے کہا کہ اس کا طریقہ واردات بتاؤ مجھے جن ذات کہنے لگا اس ڈائن کا طریقہ واردات اس بار مختلف ہے وہ مختلف طریقوں سے لڑکیوں کے جسم پر قبضہ کرتی ہے مگر اس بار اس نے جو نور پر قبضہ کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ڈائن اپنے بال کٹ کر ایک پولر میں گئی تھی اور اس نے وہ بال وہاں جا کر بھیج دیا تھے یہ بال بہت ہی زیادہ لمبے اور خوبصورت تھے پولر والی نے ان بالوں کی ایکسٹینشن بنا لی تھی اور بدقسمتی سے یہ ایکسٹینشن استعمال کرنے والی نور تھی اور جب اس نے اپنے بالوں میں لگائی تو وہ اس کے سر کی جلد میں چلے گئے اور اس کے بعد سر میں مکمل طور پر فکس ہو گئے اب ان کو وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے ان بالوں کے ذریعے ہی وہ اس کے جسم سے سارا خون پی جاتی ہے اور جب اس کے جسم سے روح نکل جائے گی ڈائن اس کے جسم پر قبضہ کر لے گی آپ لوگ اسے نور سمجھیں گے مگر یہ در حقیقت وہ ڈائن ہوگی دادی نے کہا یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے تم بتاؤ اس کا کیا کرنا چاہیے ہم اس ڈائن سے کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جن ذات کہنے لگا اس ڈائن سے چھٹکارہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے مگر یہ ناممکن نہیں ہے اس ڈائن سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے مگر کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے دادی نے جن ذات سے سوال پوچھا اگر اس ڈائن کو کسی طریقے سے دھوکے میں لاکر قابو کیا جائے اور پھر اسے زندہ جلا دیا جائے اور اس کی راک کو پانی میں بہا دیا جائے تو اسے چھٹکارہ ممکن ہے مگر اس ڈائن کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے یہ تو ناممکن سی بات ہے یہ بات بالکل بھی ناممکن نہیں ہے مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے دادی نے کہا وہ کیسے جن ذات کہنے لگا کہ وہ بالوں کے ذریعے ہی نور کا خون پیتی ہے مگر اس کے لیے اسے نور کے پاس آنا پڑتا ہے اب کی بار جب وہ نور کے پاس آئے گی تو ہم لوگ اسے پکڑ لیں گے اور ہم دونوں کو یہ کام بہت ہشیاری سے کرنا ہوگا تاکہ اس ڈائن کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہو دادی نے کہا ہم اسے کیسے پکڑیں گے جن ذات کہنے لگا کہ اس ڈائن کی ساری طاقت سر کے بالوں میں ہے اگر اسے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی بے بس ہو جاتی ہے پھر ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیں گے یوں جب وہ ختم ہو جائے گی تو اس کا سر ختم ہو جائے گا دادی کو یہ بات پسند آئی انہوں نے سوچا کہ اپنی پوتی کو بچانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں گے اور اس وقت کے لیے انہوں نے اگلے دن سے ہی تیاری کر لی تھی وہ اور جن ذات نور کے کمرے میں ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے تھے جہاں انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا رات کا وقت تھا کمرے میں ہل کسی روشنی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی کے راستے ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی ہے دادی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی وہ اتنی حسین تھی کہ اس کو چاند دیکھ کر بھی شرم آ جائے مگر یہ وقت اس کی خوبصورتی کو سرانے کا یا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہونے کا نہیں تھا جیسے ہی وہ نور کی جانب بڑھی جن ذات اور دادی نے اس پر حملہ کر دیا جن ذات نے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اس کی ساری طاقت اس کے بالوں میں تھی اور جب اس کے بال جن ذات کے ہاتھوں میں آ گئے تو وہ بے بس ہو گئی اور وہ کسی پرندے کی طرح پھر پھڑانے لگی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر جن ذات کی گرفت مضبوط تھی پھر وہ اسے کمرے سے نکال کر باہر سہن میں لے آئے سہن میں ایک درخت تھا ان لوگوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر وہی اس درخت کے ساتھ باندھیا مگر وہ اسے وہاں پر جلا نہیں سکتے تھے سے کہا کہ اس کے شور کی آواز سن کر محلے والے اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا اس لیے ہم کسی ایسی جگہ پر جلاتے ہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو پھر وہ لوگ اس کو لے کر جنگل میں آ گئے یہ ایک ویران جنگل تھا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا وہ ڈائن اپنی مدد کے لیے نہ جانے کس کس کو پکارنے لگی تھی مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا ان لوگوں نے اسے اس کے بالوں سے درخت کے ساتھ بان دیا اور پھر اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی اور پھر رفتہ رفتہ اس کی چیخیں مددھم ہوتی گئیں اور وہ جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی اور پھر اس کی راکھ کو انہوں نے پانی میں بہا دیا تھا اور اس کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے نور کی طبیعت بحال ہونے لگی تھی مگر اسے خون کی بہت زیادہ کمی ہو چکی تھی اس سے پہلے تو اس سے خون کی جتنی بھی بوتلیں لگی تھی وہ سب ساتھ ہی ضائع ہو جاتی تھی کیونکہ وہ ڈائن ساتھ ساتھ اس کا خون بھی پیتی رہتی تھی اب جب وہ ختم ہو چکی تھی تو نور کی طبیعت بحال ہو رہی تھی سب لوگوں کو نور کی طبیعت بحالی کی امید نہیں تھی سب لوگوں نے اس کی زندگی کی امید چھوڑ دی تھی کہ شاید یہ جی بھی پائے گی یا نہیں مگر جب اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو پھر سب کو بتا دیا گیا تھا کہ اصل میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا یہ سن کر نور تو خوف سے پیلی پڑ گئی تھی کہ اس کے سر پر کسی ڈائن کے بال ہیں اس سے پہلے تو وہ خوش ہو رہی تھی کہ میرے بال اتنے گھنے ہو گئے ہیں مگر اب اس بات سے اتنی ہی ڈر چکی تھی کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آگے اپنے سارے بال منڈوا لے گی اس کی یہ بات سن کر سب لوگ بہت زیادہ ہسے تھے اس کا مزاق بنایا تھا سب سے زیادہ مزاق ہیرانے بنایا تھا دادی بھی اس کی بات پر مسکرانے لگی تھی اور اس سے کہنے لگی تھی کہ اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو اب یہ بال تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکتے کیونکہ وہ ڈائن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور وہ جہنم واصل ہو چکی ہے اب وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگار سکتی اب جا کے نور کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی اب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی تھی اور اس خوشی میں اس کی صحتیابی کے لیے اس کے گھر والوں نے اپنے گھر پر قرآن خوانی رکھی تھی جس میں انہوں نے محلے کے بچوں اور درس کے بچوں کو بلوایا تھا اور کچھ خاندان کے افراد کو بھی دعوت دی گئی تھی وہ لوگ جو یہ سمجھنے لگے تھے شاید نور اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے وہ اس کو مکمل طور پر صحتیاب دیکھ کر انگشت بدندہ رہ گئے اور کچھ اس کو صحتیاب دیکھ کر خوش ہو گئے ایمن بوہ اس کی دور پار کی بوہ تھی وہ کافی عرصے سے نور کو اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتی تھی ان کی نور کی دادی کے ساتھ بہت زیادہ بنتی تھی اور انہوں نے شادی کے بعد ہی دادی کے ساتھ کی تھی دادی کو یہ لوگ بہت پسند تھے مگر انہوں نے ایک دم سے رشتے کی ہامی نہیں بھری تھی بلکہ سوچنے کا وقت لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مشورہ کرنے کے بعد اس بارے میں کوئی جواب دیں گی نور نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی وہ بہت مشکل سے زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی اس نے بہت مشکل وقت گزارا اور کبھی کبھی تو وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی اس کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالا تھا اسے آج بھی وہ منظر ہلا دیتا تھا جب اس نے اپنے سر پر بالوں کی جگہ سانپوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا تھا یہ منظر یاد آتے ہی اسے اپنے رونگچے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوتے تھے وہ اس منظر کو لاکھ بھلانے کی کوشش کر دی مگر وہ بھلا نہیں پاتی تھی ابھی گھر والوں نے نور کی صحتیابی کی وجہ سے شکر ادا کیا ہی تھا کہ اب ہیرہ کے ساتھ عجیب و غریب سلسلے شروع ہو گئے تھے وہ نہانے کے لیے واش روم میں گئی تو اپنی دادی کا دیا ہوا تعویز ڈرواز میں ڈال گئی اور واپس آنے کے بعد اسے امی نے کچن میں بھلا لیا اور وہ کچن میں ان کو کام کروانے میں مصروف ہو گئی تھی اور اس کے بعد اتنا وقت گزر جانے کے بعد اسے ایک دم سے تعویز کے بارے میں خیال آیا تو بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس کا تعویز وہاں پر نہیں تھا نہ جانے اس کا تعویز کہاں گم ہو گیا تھا یا کسی نے اٹھا لیا تھا ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ایک دم سے تھنڈی تھنڈی ہوا محسوس ہونے لگی اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے بالوں کے ساتھ چھیر خانی کر رہا ہے ایک دم سے ڈر گئی تھی اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا اس کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک شکل و صورت کی عورت کھڑی تھی اور وہ بہت ہی بے ہنگم انداز میں قہ قہ لگا کر ہسنے لگی تھی اور اسے کہنے لگی تھی تم نے ہم سے بچنے کی بہت کوشش کی تمہاری دادی نے بہت کوشش کی کہ تمہیں ہم لوگوں سے بچا سکے مگر دیکھ لو آج ہم نے تمہیں پکڑ ہی لیا اب تمہیں تمہاری دادی بھی نہیں بچا پائے گی میں تم سے اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لے کے رہوں گی میں دیکھتی ہوں تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے وہ عورت قہکہ لگاتے ہوئے بولی تھی ایک دم سے ہرا کو جھٹکا لگا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی وہ اپنے بیٹ پر بلکل سیدھی ہو کر بیٹ گئی تھی اس کے بال کھولے ہوئے تھے آنکھیں باہر کو بل رہی تھی چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات پتری لے سے تھے کوئی دیکھتا تو حیران رہ جاتا اس وقت اس کی امی اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی جب انہیں جلنے کی بو آئی ہرہ پر انہیں سخت حصہ آیا وہی ہرہ کو کہہ کر گئی تھی کہ کھانے کا دھیان رکھنا ان کے گھر میں مہمانوں نے آنا تھا اور یہ کھانا ان کی پسند کا بنایا گیا تھا انہیں ہرہ پر بہت زیادہ حصہ آیا تھا اس نے میری بات پر غور نہیں کیا اور اس نے کھانا جلا دیا تھا وہ اب مہمانوں کے سامنے جلا ہوا کھانا کیسے پیش کر سکتی تھی وہ کچن میں گئی دیکھا تو کھانے کا ستیا ناس ہو چکا تھا وہ بہت بری طرح سے جل چکا تھا وہ سیدھی ہرہ کے کمرے میں آئیں اور اس کی بیزتی کرنے لگیں میں نے کہا تھا کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور تم نے میری بات پر کان نہیں دھرے تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سارا کھانا جل چکا ہے ہرہ نے انہیں غصے سے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دیکھ کر وہ چونک گئی تھی اور اپنی جگہ پر تھٹھک کر رہ گئی تھی ایسے بول رہی تھی میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو میں آپ کا ہر حکم مانوں آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کریں مجھ پر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا تو غصے سے دماغ گھوم گیا تھا یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کا تو غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا مگر اگلا لمحہ حیران کن تھا اس نے گھر کے برطن توڑنے شروع کر دیئے تھے اور ان سے بولنا شروع کر دیا تھا اس نے شور مچانا شروع کر دیا تھا اس کی آواز محلے کے دس گھروں میں جا رہی تھی اس کی امی حیران پریشان ہے کہ ان کی اتنی تابدار بیٹی کو کیا ہو گیا ہے انہیں کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا انہوں نے ایک نظر اس کے گلے میں پڑے ہوئے تعویز پر ڈالی وہ اپنی جگہ سے واقف تھا وہ سمجھ گئیں کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا اس وقت گھر میں مہمانوں نے آنا تھا اور گوشت منگوا لیا تھا اور نئے سرے سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی پھر گھر میں مہمان بھی آ گئے تھے اور مہمانوں کے سامنے وہ تماشا ہوا وہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنی جگہ پر شرمندہ کروا گیا تھا وہ مہمانوں کے سامنے اس طرح سے کھا رہی تھی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو مہمان اس کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے مگر اس کے ساتھ وہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہی تھی اور جیسی باتیں کر رہی تھی وہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنی جگہ پر شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی یہ جو گھر میں مہمان آئے ہیں یہ اس کے اببو کے دوست تھے اور ان کے دو بیٹے تھے وہ اپنے بیٹوں کے رشتے کے لیے یہاں پر آئے تھے مگر اب وہ لوگ اس کو پاگل سمجھ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور انہوں نے اس گھر میں دوبارہ آنے سے توبہ کر لی بھلا ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لے جا کر اپنے لیے مصیبت خود کیسے کھڑی کر سکتے تھے اگلے دن اس کی امی نے دادی کو کال کی اور سارا ماظرہ بیان کیا یہ سن کر دادی بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی انہوں نے جنزاد کو بلایا اور اس کے ساتھ سارا ماظرہ بیان کیا جنزاد نے کہا کہ وہ جنزادی اب اس پر ہاوی ہو چکی ہے اب اسے نور سے الگ کرنا بڑا مشکل ہوگا مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا اس کے بعد دادی اور جنزاد نور کے پاس گئے تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے وہ چار دنوں میں ہڈیوں کا دھانچہ بن چکی تھی اور بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اس کا کھانا پینا برائے نام رہ چکا تھا وہ صرف کچھا گوشت کھاتی تھی وہ اس طرح سے کھاتی تھی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو یہ سب کچھ وہ جنزادی ان لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے کر رہی تھی وہ بہت ہی ظالم تھی اس کا مقصد ان لوگوں کو پریشان کرنا تھا تاکہ یہ لوگ اس سے پریشان ہوں جب ہراکی امی اس کو رو رو کر کہتی تھی کہ تم میری بیٹی کو کیوں تنگ کر رہی ہو تب وہ جنزادی کہتی مجھ سے میرا بچہ چھین لیا گیا اور اب میں تمہاری بیٹی سے اپنے بچے کا اعلان انتقام لوں گی تب تمہیں اس تکلیف کا احساس ہوگا جس سے تم گزروگی تب تمہیں بتا چلے گا جب اس تکلیف سے گزرتی ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے اس کی امی کہنے لگی کہ ہرا نے جو کچھ بھی کیا وہ نادانستگی میں کیا تھا اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا اس کا مقصد تمہارے بچے کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بھلا اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا وہ جنزادی کہنے لگی جو بھی ہے مجھ سے میرا بچہ چھینہ جا چکا ہے اب میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی یا پھر اس کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گی اور وہاں پر اپنا غلام بنا کر رکھوں گی تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا جب اپنے لوگوں سے اپنی دنیا سے دور ہوگی یہ روئے گی تڑپے گی اسے روتا اور تڑپتا ہوا دیکھ کر میری بے قراری کو قرار آ جائے گا جنزادی کی باتیں سن کر اس کی امی بہت زیادہ روتی تھی وہ اس سے معافیہ مانگتی تھی خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو میری بچی پر رحم کرو میری بچی سے غلط ہی ہو گئی تھی اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا اس دوران دادی اور جنزاد بھی وہاں پہنچ گئے تھے انہوں نے بھی اس جنزادی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی مگر وہ جنزادی تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی دادی نے جن سے پوچھا کہ یہ کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ اس کے بڑے بزرگوں سے بات کرتے ہیں شاید ان کی سمجھانے کا اس پر اثر ہو جائے پھر دادی اور جنناد اس کے بڑے بزرگوں کے پاس گئے تھے اس سے درخواست کی تھی کہ ہماری بچی سے غلط ہی ہو گئی تھی اس نے نادان استگی میں یہ کام کیا تھا مگر وہ جنزادی تو کسی کی بات کو بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی اس کا کہنا تھا کہ اس پر ظلم ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لے کر رہے گی جب اس کے ساتھ تمام مذاکرات ناکام ہو گئے تو دادی نے جنزاد سے کہا کہ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے جنزاد نے کہا کہ میرا خیال سے مجھے وہی کام کرنا چاہیے جو پہلے کرنا چاہیے تھا دادی نے کہا وہ کونسا جنزاد کہنے لگا جب یہ نور کے جسم سے باہر آ جائے گی تو اسے قابو کرنا آسان ہو جائے گا تب ہم اس سے اپنی مرضی کی بات منوا سکتے ہیں مگر سب سے پہلے ضروری ہے اس کا ہرہ کے جسم سے باہر آنا یہ ہرہ کے جسم سے باہر کیسے آ سکتی ہے جنزاد مسکرانے لگا کہنے لگا کہ اس کے ساتھ اسی طریقے سے یہ بات کرنی ہوگی کیونکہ اسے محبت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اگلے دن دادی اور جنزاد اس کے ساتھ پھر سے مذاکرات کرنے میں مصروف تھے مگر وہ تو ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی اتنی دیر میں جنزاد اس کا دوسرا بچہ پکڑ کر لے آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم ہرہ کے جسم سے باہر نہیں آئی تو تمہارا ایک بچہ تو ختم ہو چکا ہے اب تمہارے دوسرے بچے کو بھی ختم کر دوں گا یہ کہنا ہی تھا کہ فوراں جنزادی ہرہ کے جسم سے باہر آ چکی تھی اور دادی نے ہرہ کے گلے میں تعویز رال دیا اب وہ جنزادی اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی تھی وہ بہت غصے میں آ گئی تھی اس نے کہا تم نے مجھے دھوکے سے پکڑا ہے میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور اس لڑکی کو تم میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی کچھ دیر میں یہاں پر بزرگ جننات بھی آ چکے تھے ان سب نے اس سے کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دو جو کچھ بھی ہوا تھا غلطی سے ہوا تھا اس لڑکی نے جان بوس کر نہیں کیا اب جب سب لوگ مل کر اسرار کرنے لگے تو وہ جنزادی بھی خاموش ہو گئی اور موٹے موٹے آنسو بہانے لگی کہنے لگی جب کسی سے اس کا بچہ چھینہ جاتا ہے تو اس تکلیف سے گزر چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس لڑکی کو معاف کرتی ہوں اور آج کے بعد میں اس کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آؤں گی اور میں اس کو تنگ نہیں کروں گی یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو چکی تھی پھر مزید ایک سال کے بعد اس کے ماں باپ نے دونوں بیٹیوں کی شادی کر کے اپنے گھر میں رخصت کر دیا تھا اور اب وہ دونوں پہلے اپنے گھر میں خوش اور خورم زندگی گزار رہی تھیں اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہا